لندن پھر بنے گا پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز وزیراعظم شاہد خاکا نباسی اور اس آگڑاڑ لندن چلے گئے نواز شریف سے ملاقات ہوگی زمنی الیکشن کے بعد مریم نواز کی بھی رمانگی متوقع احسن اقبال کی پھر عدلیہ پر تنقید نواز شریف کی برطرفے کو عوامی منڈیٹ کی توہین قرار دے دیا کہاں دنیا کو غلط پیغام گیا لگتا ہے پارلیمنٹ کو بے وقت کیا جا رہا ہے نگران جج کی کہیں مثال نہیں ملتی منتخب وزیراعظم کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا احسن اقبال کا رونا دھونا چھوڑیں نیب کو مطلوب نواز شریف اور بچوں کو واپس بلائیں فواب چودری کہتے ہیں ملکی اداروں کے بارے میں نامناسب جملہ بازی افسوسناک ہے اگلا الیکشن نواز شریف کے نام پر لڑا جائے گا نواز شریف ہی وزیراعظم ہوں گے احتسام حدالت نواز شریف کے بارے میں جو حکم دے گی عمل کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا نصیم زہرہ ایٹ ایٹ میں خصوصی انٹرویو دیکھئے آج رات آٹھ بجے این ایک سو بیس کس کا ہے اب ہم سنائیں گے کل فیصلہ شیر بلے اور تیر میں ہوگا مقابلہ پولنگ ابلے کو سمان کے درسیل فوجی جوان بھی پولنگ سٹیشن پر تائینات پابندی کے باوجود ہلکے میں ترقیاتی کام انتخابی موہم بھی جاری پیپلز پارٹی آج دادو میں میدان سجائے گے جلسہ کا تیار پارٹی پرچموں کی بہار بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے تحریک انصاف خوش آم میں پاور شو کے لیے ہے تیار ایبڑا باؤن میں جماعت اسلامی کا جلسہ سراج الحق پہنچ گئے ہاکی سٹیڈیم میں جلسے سے کروڑوں کی آسٹو ٹف تباہ ہونے کا خطشہ خیبر پختنخواہ میں جالی ڈاکٹروں کی بھرتیوں کے انکشاب افغانستان سے جالی ڈگریان لانے والے سرکاری ہسپتالوں میں تائینات سرکاری ریپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی اور پاک افغان سرہدی فورسز میں مذاکرات کامیام دورخم باورڈر کھل گیا آم دو رفت شروع موسیقی 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 موسیقی